رشیہ نے چائنہ سے ہتھیاروں کی پیسوں کی اور میلیٹریلی مدد مانگ لی ہے امریکہ نے بزابطہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اگر چائنہ رشیہ کو ہتھیار فراہم کرتا ہے پیسے فراہم کرتا ہے تو یہ معاملات ورلڈ وار تھری کی طرف چلے جائیں گے اور ہم چائنہ کے اوپر خطرنا قسم کے سینکشنز لگائیں گے تاکہ چائنہ کی ایکانومی بھی رشیہ کی طرح برباد ہو جائے دیکھئے کہ شروع دن سے جب سے یہ لڑائی یکرین کی شروع ہوئی ہے تو ولادہ میری زلنسکی یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں رشیہ کی بات کو مان لینا چاہیے یورپ ہماری مدد کرے ہم رشیہ کو ٹیکل کریں یا اس طرح کے معاملات نکل کر سامنے آ رہے تھے تو یورپ واروں نے صدر زلنسکی کی کوئی بات کو سیریسلی لیا نہیں زلنسکی بارہاں مرتبہ کہہ رہے تھے کہ ورلڈ وار تھری کی طرح معاملات چاہ رہے تھے لیکن پوری دنیا نے ان کے معاملات کو ان کے میٹرز کو زیادہ اہمیت نہیں دی آج حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ چائنہ سے مدد مانگی جا رہی ہے رشیہ چاہتا ہے کہ چائنہ بھی یوکرین وار کے اندر شامل ہو جائے اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر چائنہ یہاں پر وار کے اندر شریک ہوتا ہے یا اپنی سپلائے دینا شروع کر دیتا ہے تو رشیہ کا جو وین ہے وہ براد ہو جائے گا رشیہ جو اپنے اتنے سرجز مروعہ کے اتنا نقصان کر کے اپنی ایکانومی برباد کر کے چائنہ کی مدد مانگ رہا ہے تو وہ کچھ بڑا یورپ کے اندر کرنا جا رہا ہے یعنی وہ یورپ کو تیس نیس کرنے کی کوشش کرے گا میں اس خبر کے بارے میں بہت ساری ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ ریٹس میوز آپ تک پر وقت پہنچ دی رہے سب سے پہلے سکرین پر دیکھئے کہ لکھا ہے کہ رشیہ سیکس ملٹری ایکوپمنٹ فرام چائنہ آفٹر یوکرین انویین یعنی یہ بات تو کنفرم ہے کہ چائنہ اپنے ہتھیاروں کی مدد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسی وجہ سے تو معاملات باہر نکل کر سامنے آئے ہیں دیکھئے کہ اگر چائنہ یہاں پر مدد نہیں کرتا رشیہ کی تو رشیہ اور چائنہ کے حالات خراب ہو جائیں گے ناظرین اگرامی یہ بات یہاں تک نہیں رکھے گی بلکہ کل کو اگر چائنہ تائیوان کے اوپر اٹیک کرتا ہے یا تائیوان کے معاملے کو لے کر آتا ہے یا امریکہ کے ساتھ ٹریڈ وار کرتا ہے تو رشیہ بھی کل کو چائنہ کی مدد نہیں کر پائے گا کیونکہ ٹیٹ فار ٹیٹ کا یہاں پر کانسٹ چلے گا اگر آج آپ مدد نہیں کرتے چائنہ والے رشیہ کی تو کل رشیہ بھی مشکل کے وقت چائنہ کی مدد نہیں کرے گا تو آپ کو یہ بتا دیں کہ امریکہ نے پہلے یہ کہا کہ چائنہ نیوٹرل ہے لیکن بعد میں یہ بیان آیا کہ اگر چائنہ انوال ہوا تو ورلڈ وار تھری ہو جائے گی اور آج یہ خبر آ رہی ہے وائٹ ہافس کی جانب سے کہ چائنہ بھی اس جنگ کے اندر کننے جا رہا ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی مدد سے اپنے پیسوں کی مدد سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ یوکرین وار کے اندر پور کرنا چاہ رہا ہے ڈالنا چاہ رہا ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ اور امریکہ کے جو الائز ملک ہیں وہ بڑی زیادہ طاقت کے ساتھ یوکرین کے اندر ہتھیار فرام کر رہے ہیں تو رشیہ نے کہا ہے کہ اگر یہ ہتھیار دینا بند نہیں کرتے یوکرین کو تو ہم اس سپلائی کو کار دیں گے اس سپلائی کے اوپر حملے کر دیں گے جو یورپ کی طرف سے یوکرین کی طرف آ رہے ہیں تو یہ معاملات بن رہے ہیں تو آپ اس چائنہ کے فیکٹر کو دیکھ کر واضح یہ ثبوت ملتے ہیں انڈیکیشن ملتے ہیں کہ چائنہ جو ہے وہ یا تو جنگ کے اندر جائے گا یا نہیں جائے گا اگر جنگ کے اندر گیا تو ورلڈ وار تھری اگر نہیں گیا تو رشیہ نراز تو رشیہ نراز ہونے کا مقصد ہے کہ ان کے ہاتھوں سے کل کو تائیوان بھی نکل جائے گا چائنہ کے ہاتھ سے تو آپ کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چائنہ برے طریقے سے پھنس گیا ہے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ رشیہ نے دارالحکومت کی ایوٹ کے اندر مارے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ یونائٹڈ ٹینگڈم کی سپائشل فورسز سے تھا اور عالی حکام تھے وہ اپنے اپنے عہدوں پر بڑے زیادہ بڑا جمان تھے رشیہ نے ان کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن شروع کر دی ہے اور رشیہ لیڈی یہ کہہ چکا ہے کہ جو جو ملک کیا ہتھیا یا جو جو ملک اپنے فوجی سمگل کر کے یوکرین کی جنگ کے اندر لے کر آ رہے ہیں تو رشیہ ایسے ملک کو یوکرین کا سیوگی امریکہ کا سیوگی اور علائے سمجھے گا اور امریکہ کے ساتھ ساتھ اس ملک کو بھی پیٹے گا تو یہ معاملات بن رہے ہیں پورے ورلڈ کے اندر اور چائنا کا فیکٹر جو ہے جب سے آیا ہے کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے پورے یورپ کے اندر